شاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سعود رحمت اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے منقبل عزیز رحمت اللہ علیہ کو سعودیہ کے ذریعہ داران کو جنہوں نے اس دھردی میں قبر پرستی کو پرپنے نہیں دیا جہاں بردی دھنو اللہ کی مسجد میں روائے گی خیال السلام کی عوام آئے گی اُرس کے دور سنتے میں روائے گی کبھی لکیرانی سرکس کا شعار نظر نہیں آئے گا یہ بولے گا سعودیہ عربیہ اللہ یہاں کے ذریعہ داران کو جزائے خیر دے اللہ اس ورحمت کرے اللہ اس ملکت کی حفاظت کرے خاص دین اور خاک دین کے شر سے محبوب رکھے یہاں کے عامل کی حفاظت کرے یہاں کے علماء کی حفاظت کرے یہاں کے حقام کی حفاظت کرے اللہ ان سے مزید دین کی خدمت دے یہ ملکہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ قبر پرستی کا وجود نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اعظام کہنے سے پہتے اور بعد میں درم شریف کہتے ہیں کیا یہ صحابہ کرام میں بھی پڑھا تھا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھنا باعثِ عجروں سواب ہے اس میں تو شک ہے نماز میں سجدہ کرنا سواب کا کام ہے یا گناہ کا اپنی جتاکی سی نسال دے کے سمجھا ہوں درم پلے پہلے نماز میں سجدہ کرنا گناہ ہے یا سواب ایک عقص میں کتنے ہیں میں تیسرا سجدہ ایک عقص میں کرنا شروع کر دوں تو تیسرا سجدہ گانے میں نہیں رہوں گا تو میرا یہ تیسرا سجدہ سواب ہوگا یا گناہ جی پھر بولیں سواب تو نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی آپ میں سجدہ کر رہا ہوں نماز کر رہا ہوں ایک سجدہ ہی پیالہ کیا ہے تو کیوں گناہ ہو جائے گا بولو کیونکہ یہ سنت محمد رسول اللہ نہیں ہے یہ طریقہ رسول اللہ نے ہمیں حدیث میں آتا ہے قصہ حضرت علی عیدگاہ میں آئے تو ایک نمازی عیدگاہ کے اندر دورتے رہا سماؤں سماؤں وقت حضرت علی کہنے لگے نمازی یہ دو رکھتے ہیں تو تُو جہنم میں لے کر رہے دو رکھتے ہیں اس نے کہا علی کمان کہہ دے ہو میں اللہ کے لئے نماز کر رہا ہوں تو یہ نماز جہنم میں لے جائے گی کہا ہاں کہا کیوں کہا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے عید کے والے دین عیدگاہ میں کوئی نماز انہوں نے کہا ٹھیک ہے نبی نے دیکھ بجی میں گارے تو ہی گارے دانس پہ نہیں کیتا میں بھی تو نمازی پڑی ہی کنا ہو گیا آکر غرج کیا ہے ہمارے ہاں جو بات چلتی ہے نا وہ آکر غرج کیا ہے لے تو اندھا کرنا کہا غرج یہ ہے کہ تُو امامِ قرآنات سے زیادہ دین جاننے والا ہے تو رسول اللہ سے برکہ متعقی ہے یہ بات تو کنفرم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ کا ضرور پڑھنا عجر و صلی اللہ بہت ملتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں درود ہی پڑھتے ہو بغیر مانگیں بھی مانگیں عطا کر دیتا ہے لیکن آزان دینا عبادت ہے یا نہیں کس نے سکھائی اللہ نے رسول پتا رہی رسول نے عمرت کو بتائی ٹھیک ہے تو بتاؤ کیا اس آزان سے پہلے رسول اللہ نے درود سکھایا حضرت سکھایا تو دین اور اگر نہیں سکھایا تو دین کوئی جدہ نہیں کوئی مانگھاڑ نہیں موٹرہ سجدہ کا حصول اگر حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے عظام سے پہلے السلام علیہ کا یا حبیر اللہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا نور من اللہ یہ نور من اللہ کہنا تو ایسے ہی کمٹیر کے خلاف ہے کہ اللہ کے نور میں سے کوئی نہیں نکلا اگر یہ رسول اللہ نے سکھایا تو دین اور اگر نہیں سکھایا تو یہ دین نہیں ہے بھی تھاکس ہے اور حدیث ساری چان مارو اللہ کے نبی نے آزان سے پہلے درود ہمبان میں سکھایا ہے بعد میں جب آزان پوری ہو جائے تو پھر درود مارو درود کے بعد رسول اللہ سلام کیلئے مقام وسیلہ کا سوان کرو وہ دعا کرو تو جہان جہان اللہ کے نبی نے حمد کیا رہے ہیں ویسے ویسے حمد کرنا چاہیے اپنی گروہ سے دین میں ازادہ نہیں کرنا چاہیے کہ عصود کا پیسہ بینک سے لے کر بغیر سواب کی نیت سے کسی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے بینک میں چھوڑو گے تو یہ خودوں نہ ساواب کی استعمال میں آئے گا پہلے تو اللہ سے توبہ کرو آئندہ پیسہ بینک والے سوڈ والے اکاؤنٹ میں فکس دیپاسٹ نہیں کرو گے سوڈ والے خاتم نہیں رکھو گے مجبوری اگر رکھنی پڑی تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھو گے جہان جتنے رکھو گے بیس سال کے بعد بھی اُتھ میں ملے گے اضافہ نہیں ہوگا پہلے تو یہ توبہ کرو پھر اُس پیسے کو دے کر اُس سے کو دے کر لیٹلی نے مرمات ہو گندہ پیسہ گندی جگہ پہ لگا اُس جان چھوڑاؤ سواب کی نیت سے سواب کی اُمید پر اللہ نام کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند فرماتا سید کا معنی کیا ہے سید سردار کو کہتے ہیں جیسے انگلیش میں سرد انگلیش میں سرد عربی میں سید یہ زادوں پار یہ صرف ہمارے تعارف کے لیے ہے یہ سید ہے یہ شاہ ہے یہ راجبوت ہے یہ رائی ہے کس لیے ہے صرف تعارف کے لیے نہیں تعارفو اِنَّا اَقْرَمَتُمْ عِدُ اللَّهِ اللہ کے ہاں کسی کو سید ہونے کی بنا پر نجاہ وگرنا سید ابو جیل شاہ تھا سید یا نہیں تھا قریشی یا نہیں پریجنل قریشی حاشمی بکی لیکن دوست اللہ کی دین پر نہیں چانا تو کیا نہیں چانا تو میر گئی یہ غلط ہے سید کی سین کو بھی سلام ہے سید جو مصدی کا فراج ہے نہیں یہاں دین محمد ہے ابو جہل ابو لاحب نے نہیں مانا سید ابو جہل ابو لاحب کہا گیا جہنم میں اور عدشہ کے بلان میں مار لیا تو کیا مطلب ملا اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بلان کیا آمن کرتے ہو میں جنت میں چل رہا تھا تمہارے دنیا میں چلنے کی آواز جنت میں آنی تو ابھی مارا نہیں جنت میں پہنچا نہیں دنیا میں ہے لیکن سرے جنلے کی چھارت آواز اللہ کی جنت میں سنائیے ہیں تو یہاں وہ ہے جو تقویت یہاں کرے وہ ذات کا آرائیں ہو موچی ہو کوئی بھی ہو اللہ کی نظرات و باک کی وجہ سے مانفید اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی سے کہتی ہے اپنا بے کی آمن کرنا پکڑی گی تو میں چھوڑا سیدوں کی ماں سے کہتی ہے ہاں تو پیچھے موان بچا یہ ہندگوں کے ہاں سسٹم ہے شودر، پرغمن، خشتری انہوں نے پارٹیشن کیلئے یہ یہ کرے گا تو یہ کرے گا اسلام میں ایسا چھوڑے گا یہاں ساری اللہ کے مرضے ہیں چھوڑے گی تو میں چھوڑے گا چھوڑے گا چھوڑے گا